مدھی پردیس بدھان سبح چناب کے پرینام 3 دسمبر کو گھوشت کیا جائیں گی لیکن گروبار کو سابنے آئے ایگزٹ پول نے کہیں خوشی تو کہیں گم کا محول بنا دیا ہے نتیجوں سے پہلے آئے ان ٹیمپریری پرینام پر پولیٹیکش بھی شروع ہو چکی ہے اس ایگزٹ پول کو لیکر کئی بڑے نیتاؤں نے کئی بڑے بیان دیئے ہیں کئی بڑے بادے کیے ہیں الپس سنکھیک کلیانڈ راجو منتری دانیش آزاد منتری نرندر کشیپ نے ایگزٹ پول کو لیکر اپنا مت دیا ہے تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے اس پورے ایگزٹ پول پر کیا کچھ کہا تاریخ کو یعنی پنسو جب پانچو راجو میں جب پانچو راجو میں جب پہنام آئیں گے تو آپ سب دیکھیں گے کہ جوہاں کی پانچو راجو کی جنتا کا من جنتا کا بشواس اور جنتا کا مت بھارتی جنتا پاتھی کے لئے کیونکہ جس طریقے سے پڑھان منتری موڈی جی نے پورے دیش کے ہر پردیش کو ان کے وکاس کو سنیشت کیا ہر پردیش کو وکاس کی طرف آگے پرانے کے لئے پوری مند سے اور پورے لگن سے کام کیا اس سے عام جن مانس کو ہماری بھارتی جنتا پارٹی پر ہماری بھارتی سنکار نے پیرا پروسہ ہے پانچو راجو میں پور بہوت کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی پر سنکار بنانے لگے مدو پرلیش میں ایجیٹ بول کے بادیم سے سرکار بنانے کی دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں 36 گڑ میں بھی بھارتی جنتا پارٹی نے بہت بجبوتی کے ساتھ جو راہا امید ہے کہ وہاں بھی ہماری پارٹی کو بڑی کامیابی ملے گی میں کہہ سکتا ہوں کہ دیش کے یساسیو پردھان منتری دریدر بھوڈی جی کے نکرد میں پانچو پردیشوں میں ہوئے چوڑاؤں میں دیش کی جنتا نے پل پانچ پردیش کی جنتا نے بھروشہ کیا اور بھارتی جنتا پارٹی کو پانچ راجو میں بھاری سفلتہ ملے گی تی